اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتخار علیہ 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 وآلہی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی مذاکرہ چینل ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس کے جواب کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیرمن شو بولوم اسلامیہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالکدوس صحیب صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال آیا ہے کہ کیا شام کے وقت جھاڑو دینا ممنوع ہے ہمارے معاشرے میں جیسے توہمات پائی جاتی ہیں کہ شام کو جھاڑو نہیں دینا اس کی کیا شریح حصیت ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے حقیقت میں یہ اریجنل جیسے قطعا خالص اسلامی معاشرہ یہاں نہیں ہے ہم نے صدیان گزاری ہندو ان کے ساتھ ہندویزم کی جو توہمات ہیں یا بودمت کی یا سکھمت کی وہ ساری توہمات ہمارے اندر آئی ہوئے کرسچینٹی کے اندر بھی کچھ تھی وہ جب دین بگڑ گیا تو اس کے اندر بھی آ گئیں تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اسلام میں صبح جھاڑو دیں یہ شام کو دیں صفائی کریں اسلام صفائی پہ زور دیتا ہے جو صفائی نصف ایمان ہے وہ مذہب کیسے وہ دین کیسے کہہ سکتا ہے جو صفائی نصف ایمان ہے اور آپ آدھے دن کے بعد یعنی غروبی آپ تاگے بعد جھاڑو نہ دیں یہ صفائی نہ کریں صفائی کریں جھاڑو دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ تمام پرستی ہے یہ جیسے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد افسوس نہ کریں یہ اگر آپ کو وقت ہی ملا ہے مغرب کے بعد دن اور رات چوبیس گھنٹے اللہ کے ہیں یہ اصل بات یہ یہ دن اور رات یہ صبح اور شام یہ چوبیس گھنٹے اللہ نے بنائے ہیں یہ سب توہم پرستی ہے یہ تمام توہمات ہیں جھاڑو نہ دیں نمک نہ دیں افسوس نہ کریں یہ ساری باتیں آپ کی بنائے ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کو دیکھیں آپ کی سنت کو دیکھیں آپ نے کبھی ان چیزوں سے منع نہیں کیا اور یہ چیزیں بعد میں گھڑی بھی گئی ہیں کچھ منصوب کر دی گئی ہیں تو ان پہ عمل نہیں کرنا بلکہ قرآن اور حدیث اور صحیح حدیث مستند حدیث کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی اور اس لئے اسلام جو ہے وہ کہتا ہے دن اور رات میں عبادت کریں لوگوں کے معاملات چیز کریں اصل میں اسلام جو بات کہتا ہے اس پہ عمل کرے وہ ہے صفائی وہ کہتا ہے لوگوں سے معاملات درست رکھیں اپنے معاملات کو انسانوں کے ساتھ بہتر بنائیں وہ اس میں دن اور رات کے کوئی قیاد نہیں ہے تو جس وقت آپ جتنا چاہیں صفائی کریں جب آپ کو وقت ملے گھر کو صاف سترا رکھیں اپنے محلے کو صاف سترا رکھیں اپنے ارد گرد کے محول کو ساب رکھیں اسلام اس کے لئے وقت کی کوئی پبندی اور کوئی قید آئیت نہیں کرتا بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدور صحیح صاحب ناظرین انشاءاللہ ایک اور نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ